ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو قاضی تبرک نے یہ ماحول بنایا تھا کہ مالداروں کے لئے مسلح بشتے تھے اور گریب اگر پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور مالدار بعد میں آتا تو گریب کو اٹھا دیا جاتا اور پیچھے کر دیا جاتا یعنی دین کے نام پر دین کا مزاک اڑایا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے یہ بتاؤ انسان کون ہے انسان کسے کہتے ہیں فرمایا علماء حق انسان ہے تو پھر پوچھا بادشاہ کون ہے فرمایا جو زاہد لوگ ہیں عابد و زاہد وہ بادشاہ ہے کہ کمینے لوگ کون ہیں کمینے زلیل لوگ کون ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو دیندار بن کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں وہ کمین اور زلیل لوگ ہیں اور دنیا کما کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور جالی تقدس دکھاتے ہیں یعنی جالی مقدس بنتے ہیں مقدس بننے کا خوبصورت داڑی کی تراش کھراش ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح سفید کپڑے اور اس کے بعد زبان پر قال اللہ قال الرسول زبان پر قرآن حدیث لیکن یہ تقدس شریف زبان تک ہے دلوں میں گناہ کی محبت دلوں میں ایجاشوں کی محبت دلوں میں براجوں کی محبت دلوں میں گناہوں کی محبت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دین بیچنے والے سب سے زلیل اور کمینے لوگ ہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دیندار اگر کسی مالدار کا احترام کرے مال کی بنیاد پر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو قتل کر دیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ارض کیا مجھے مدینے کے کمزور لوگوں میں ڈھونڈا کرو قریبوں کی محصر میں آیا کرو میں تمہیں وہی پر مل جایا کروں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ بہت طویل سا عنوان ہے قاضی تبرلک نے دین کی پوری شبی بدل دی تھی آج بھی دین کی شبی بدل دی گئی ہے آج بھی دین کی شبی بدل دی گئی ہے کہ آج اگر کوئی مالدار ہماری مسجد کو تھوڑا سا چندہ دے دی اور گریب نہ دے سکے تو ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں چندہ اس نے ہم کو نہیں دیا ہے مسجد کو دیا ہے ہمارے مدرسے کو دیا ہے ہم کو نہیں دیا ہے اس لئے ہمارے لئے دونوں برابر ہیں آج ہم فرق کر رہے ہیں اس لئے اللہ ہمیں توفیق دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا حبیب تو کبھی ان کمزوروں کو نہ چھوڑنا اس لئے کہ مالدار کے قریب اگر کوئی ہو تو وہ سوچتا ہے میرے مال کی وجہ سے قریب ہے لیکن گریب کے کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری اخلاص کی وجہ سے میرے قریب ہے میری محبت کی وجہ سے میرے قریب ہے تو یاد رکھیں میں مالداروں کی مضمت نہیں کر رہا ہوں جس کے پاس مال ہے اس پر اللہ کا فرض ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن گریب طبقے کو جم نظر انداز کرتے ہیں بڑا عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے یہاں اگر مالدار مسافہ کرنے ہم خیریت پوچھتے ہیں گریب سے مسافہ کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت تبھی نہیں ہوتا یا تو ہماری ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے یا تو پلین ہمارا چھوٹنے لگتا ہے یا تو دعوت میں کھانا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے یہ حالات ہوتے ہیں لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے ہمیں اس شان کو زندہ کرنا پڑے گا اس فقیری کو تابندہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قربان جائے اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کا دل خوش کرے وہ مجھے خوش کرتے ہیں مجھے راضی کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گلزاری کے گھر آپ تھیرے ایک کمزور تیل بیچنے والی بڑیہ کے گھر قاضی تبرک نے مالداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا زمینداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا پہلی مرتبہ سابیر پاک مسجد گئے سابیر پاک بہت خوبصورت تھے آپ کے ہلیہ کے مطابق بتایا جاتا ہے آپ کا ہلیہ یوں لکھا ہوا ہے آپ کا میانہ قد تھا پستی بمائل آپ کا قد میانہ تھا اور آپ بڑے خوبرو تھے خوبرو اس طرح کے سرکار گوسو لازم دستگیر کے پوتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے بڑے حسین و جمیل تھے اور گوس پاک کا حسن کیا تھا میرے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کا تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جہاں جلوے زیبہ تیرا تو آپ مسجد گئے مسجد میں گئے تو دیکھا تو لوگ بڑے متاثر ہوئے اس وقت جو کلیر کی جامعہ مسجد تھی بعض موررخین کے مطابق خزینت الاسفیہ مسالک السالکین اس طرح کے جو مصنفین اور موررخین ہیں ان کے مطابق ایک وقت میں دس ہزار سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے اردگرد کے لوگ جمعہ پڑھنے وہیں آتے تھے تو سابر پاک جمعہ پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے اور جب آپ گئے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور قاضی تبرک سے کہا قاضی تبرک دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں اور نبی کا شہزادہ ہوں اس لئے یہاں خطاب کا حقدار میں ہوں میں لوگوں کو نصیت کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا میں یہاں برسوں سے امام ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ خطاب آپ کریں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا